موسیقی وقت آج سماج میں عمومی جمود، گھٹن اور مایوسی کی کیفیت میں یوں محسوس ہونے لگا ہے کہ جیسے وقت رکھ سا گیا ہے مجودہ سیاسی نظام میں بھی چہروں کے سوا کچھ تبدیل نہیں ہوا کسی بہتری کی بجائے حالات مزید بتر ہوتے جا رہے ہیں مستقبل میں کسی بہتری کے لیے جدوجہد کی بجائے ہر شخص حال میں اپنی بقا کی جنگ لڑنے پر مجبور ہے معاشی بدحالی کے ساتھ ساتھ سماج میں نفسہ نفسی پڑھتی جا رہی ہے رجتیت کے تعفون سے لوگوں کا دم گھٹ رہا ہے پچھلے حکمرانوں کی طرح نئے حکمرانوں کے پاس بھی اپنی لوٹ مار کو طول دینے کے لیے عوام کے شعور پر نون ایشوز مسلط کرنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے سرمایہ داری کے دانشور تو بہت پہلے سے تاریخ کے خاتمے کا اعلان کر چکے ہیں لیکن نیم رجتیت اور رد انقلاب کے ایسے عدوار میں عوام میں بھی یہ سوچ تقویت پکڑنے لگتی ہے کہ اس نظام کو تمام تر استحصال اور جبر سمیت منوان تسلیم کر لینے کے سوا کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے لیکن جذباتیت اور نام نہاد عملیت پسندی کی بجائے سائنسی نکتہ نظر سے سماج کا تجزیہ کرنے والے بہخوبی جانتے ہیں کہ وقت کبھی رکتا نہیں ہے جب تک سماج موجود ہے تاریخ کبھی ختم نہیں ہو سکتی بظاہر ٹھہراؤں میں بھی تحرک پوشیدہ ہوتا ہے وقت ناغذیر طور پر آگے بڑھتا ہے اور غیر محسوس طور پر سماج کی تمام تر تلخیاں اور تصادات کو بے نقاب کرتا جاتا ہے جمعود کے عہد میں بھی سماجی ارتقاء چاری رہتا ہے مارکس نے آج سے ڈیر سو سال پہلے وضاحت کی تھی کہ کسی تحریک کی عدم موجودی کے عہد میں سماج پر حکمران طبقے کے نظریات حاوی ہوتے ہیں ہمیں یہی سمجھایا اور پڑھایا گیا ہے کہ یہ سماج یہ نظام ہمیشہ سے ایسا ہی تھا اور ایسے ہی رہے گا امیر اور غریب محنت کش اور سرمایہ دار جگیردار اور مزارے اونچ اور نیچ یہ سب قدرت کا قانون ہے لیکن تاریخ پر سرسری سی نظر بھی ان تمام تر فریبوں کو بے نقاب کر دیتی ہے جنہیں اس نظام کے مختلف اداروں کے ذریعے حتمی سچ بنا کر پیش کیا جاتا ہے اگر ہم پاکستان کی ہی تاریخ پر نظر دوڑائیں مہرگڑ مہنچو دارو ہڑپا تخت بھائی میں ماضی کے اثار کھنڈ رات اور نوادی رات کا تجزیہ کریں تو پتہ چلے گا کہ ہمیشہ سے طبقاتی تزادات طبقات اور تفریق موجود نہیں تھی فن تعمیر کسی بیت ثقافت اور تہذیب کی سب سے زیادہ جامع اور پرزور اکاسی کرتا ہے ماضی کے ان قدیم شہروں میں جن میں سے بعض سات ہزار سال پرانے ہیں ہمیں سماجی و معاشی مساوات کے واضح اثار ملتے ہیں کسی محل پولیس ٹیشن عدالت یا کسی دوسرے ریاستی ادارے کا نام و نشان تک نہیں تھا اس کے بعد کی تہذیبوں میں احرام مصر سے لے کر روم کے کلوزیم اور محلات ہمیں بتاتے ہیں کہ قدیم کیمنس سماج جو مختلف کمیونز کے اشتراک سے چلتا تھا انسانی سماج کے ارتقاء کے دوران ایک خاص مرحلے پر غلامداری نظام میں بدل گیا اس وقت یہ ناگذیر تھا تاریخ اخلاقیات یا خواہشات کے تابع نہیں ہوا کرتی غلامداری نے قدیم مصر کے مذہبی پیشواؤں اور مرات یافتہ طبقے کو وہ وقت آسائش اور مادی حالات فراہم کیے جس کے ذریعے وہ فلقیات اور دوسرے علوم میں عبور حاصل کر سکیں ایک لمبے عرصے تک انسانی سماج میں پیداواری قوتیں اور تقنیق کو ترقی دینے کے بعد غلامداری ٹوٹ کر بکھرنا شروع ہو گئی معاشی اقتصادی سماجی اور تعمیراتی ارتقاء کی وجہ سے اس شعور کو جنم ہوا جس نے روم اور مصر میں غلاموں کی بغاوتوں کو جنم دیا سلطنت روم میں غلامداری کے خلاف دو ہزار سال قبل جو بغاوت عبری انہوں نے ابتدائی عیسائیت کی شکل اختیار کر لی اسلام بزاتے خود غلامدارانہ نظام کے خلاف ایک انقلاب تھا ان انقلابات نے غلامداری کو ختم کر کے جاگیرداری کو جنم دیا یا پھر عرب ممالک میں جہاں کوئی ذریع معاشیت نہیں تھی وہاں تجارتی سرمایہ داری رائج ہوئی انہی بنیادوں پر سپین اور جنوبی فرانس تک فتوحات حاصل کی گئی یہی وہ سائنسی اجادات اور سوچ کا تغیر تھا جس سے پھر پانسو سال بعد یورپ میں نشات سانیہ کے عمل کا آغاز ہوا اسلام انقلاب کی عظمت کی انتہا ہمیں مدینہ دمشق بغداد اور قہرہ وغیرہ کی بجائے قرتبہ اور غرناطہ میں نظر آتی ہے کیونکہ یہاں کی اسلامی حکومت سائنس اور ٹیکنولوجی میں بڑی ترقی کے بعد کہیں زیادہ ترقی پسند ہو گئی تھی اسلامی خلافت کے عروج پر خلیفہ عبد الرحمن کے دور میں غرناطہ اور قرتبہ کے درباروں میں مختلف فلسفیانہ مسائل اور نظریات پر ہونے والی بحثیں آج پاکستان جیسے اسلامی ممالک میں کفر کے زمرے میں آتی ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسلامی خلافت مالیاتی سرمایہ کے چند ہاتھوں میں ارتقاظ کے باعث مفلوج ہوتی گئی اپنے آخری عہد میں اسلامی حکومتوں کی سائنسی تنزلی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1857 میں انگریزوں کے خلاف وہی توب استعمال کی جا رہی تھی جو پندرہ سو چھبیس کی جنگ پانی پت میں مغل شہنشائیت کے بانی بابر نے ابراہیم لوڈی کے خلاف استعمال کی تھی ہندوستان میں پچھلے دو ہزار سال میں درجنوں گیر ملکی حملہ آور ہوئے جن میں وستی ایشیا سے لے کر برطانوی جارہین شامل ہے لیکن برطانوی سامراج کے سوا منگولوں عربوں اور افغانیوں سمیت یہاں کی ثقافت اور معاشرت کی نسبت کہیں زیادہ پسماتا تھے اور سماج میں جذب ہو گئے صرف انگریز ایسے بیرونی حملہ آور اور قابض تھے جو سترمی صدی کے سنتی انقلاب کے باعث ثقافتی اور معاشرتی طور پر انتہائی ترقی یافتہ تھے اور یہاں کی ثقافت ان کو اپنے اندر سمو نہ سکی آج پچھتر سال کی ازادی کے بعد بھی ہم اسی مغربی ثقافت اور معاشرت کے تابع ہیں لیکن مغربی سماجوں کی طرز بر ہماری ترقی اور فلاح ممکن نہیں یا تو ہم مغربی سرمایہ دارانہ سنتی انقلاب کے مرحلے کو ایک تاریخی جست کے ذریعے پھلان کر منڈی کی معاشرت سے پاک ایک سوشلسٹ سماج کو جنم دے سکتے ہیں یا پھر مغرب کی پیروی کرتے ہوئے اس بہران زدہ نظام کے اندر رہتے ہوئے جمہوریت سیکولوریزم اور لبرلزم کی ٹومکٹویاں مار کر عوام کو مزید زلیل و رسوہ کر سکتے ہیں دوسری جانب اسلامی بنیاد پرستی اور اسلامی فلاحی ریاست کے نظریات الفاظ کا ایسا ہیر پھیر ہے جنہیں تحریک کے جمعود میں صرف پست سماجی پرتوں کو مرغوب کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ذرائع پیداوار کی نجی ملکیت پر مدنی یہ دونوں فکریں صرف سرمائے کے نظام کا تسلط اور جبر قائم رکھنے کے لئے استعمال کی جاتی ہیں لیکن یہ نظام اگر یورپ امریکہ اور دیگر ترقی آفتہ ممالک میں محنت کشن کو برباد کر رہا ہے تو پاکستان جیسے تیسری دنیا کے ممالک میں کیا بہتر ہی لاسکتا ہے پاکستان جیسے ممالک میں ٹیکسٹائل سے لے کر موبائل فون کی سنت یورپی طرز کے سائنسی اور تقنیقی ارتقاء سے نہیں گزری بلکل اسی طرح یہاں کے سیاسی سماجی اور ریاستی دھانچوں کا مغربی طرز کے سماجی ارتقاء کے مراحل سے گزرنا بھی ناغذیر نہیں ہے اس نظام سے چھٹکارہ صرف سوشلسٹ انقلاب کے ذریعے ہی ممکن ہے یا ہم یورپ میں ناکام ہوتے ہوئے نظام کی پیروی کر سکتے ہیں یا پھر اس نظام کو اکھار پھینک کر ایک فتح مند سوشلسٹ انقلاب کی درکشہ مثال پیش کر کے اپنی پیروی کروا سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں بھائی سے اتنا ہی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند دے تو پلیز لائک کومنٹ اور شیئر کریں اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز وہ بھی کر دیں شکریہ اللہ حافظ